اللہ والے اپنی صحبت میں رکھ کے ذکر کرواتے ہیں اپنی محفلوں میں بٹھا کر ذکر کرواتے ہیں حدیث پاک میں فرمایا گیا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكَرُ اللَّهُ اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے جب انسان اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہے تو انسان کے دل پہ اس کی اثرات ہوتے ہیں دل پہ رگڑ لگتی ہے یہ اللہ اللہ کا ذکر اس کو معمولی نہ سمجھے ہمارے سلسلہ حالی نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے خاجہ اب الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت اپنی محفل میں ذکر اسم ذات کے فضائل بیان فرما رہے تھے ذکر اسم ذات سے کیا مراد کہ اللہ اللہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس کی کیا برکاتیں تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زندگی میں برکت ہوتی ہے صحت اچھی ہوتی ہے رزق وسیع ہوتا ہے عزت ملتی ہے سکون ملتا ہے گناہ معاف ہوتی ہے آپ نے بڑے فضائل گنوائے تو بو علی سینہ جو وقت کا بڑا فلاسفر تھا وہ بھی محفل میں تھا اس نبی یہ ساری باتیں سنی اس بیچارے کو قلب کا کیا پتا وہ تو اکل کو سمجھنے والا انسان تھا اکل کے مرتبے کا بندہ تھا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ ایک لفظ اللہ سے اتنا سب کچھ ہو جاتا ہے فرمایا ہاں ایک لفظ اللہ سے انسان کے دل کی حالت بدل جاتی ہے تو وہ حیران ہو کر پھر سوچنے لگا کہ ناظر فقط ایک لفظ سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ سیدھی انگلی سے نہیں تیڑھی انگلی سے گھی نکالنا پڑے گا تو حضرت نے فرمایا اے خر تجھے دانی گدے تجھے کیا پتا اب جب بھری محفل میں اسے کہا گدے اور وہ بڑا نامور آدمی تھا تو اس کو تو پسینہ آ گیا کبھی وہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی بھری محفل میں اس کو سب لوگوں کے سامنے گدہ کہا جاتا اب جب اسے گدہ کہا گیا تو اس کی حالت بدلی پسینہ آ گیا چہرے کے تاثرات بدلے حضرت نے فرمایا کہ حکیم صاحب کیا ہوا آپ کی کچھ حالت میں بدلی ہوئی دیکھتا ہوں کہنے لگا حضرت آپ نے لفظ ہی ایسا کہا فرمایا حکیم صاحب میں نے ایک لفظ گدہ کہا اس نے تیری حالت کو بدل کے رکھ دیا کیا اللہ کے لفظ میں یہ تاثیر نہیں وہ انسان کی حالت کو بدل کے رکھ دے آج ہم کھٹائی کا نام لیتے ہیں موہ میں پانی آ جاتا ہے مٹھائی کا نام لیتے ہیں فوراں موہ میں پانی آ جاتا ہے اگر کھٹائی اور مٹھائی کے نام میں تاثیر ہے خدا کے بندے کیا اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں کھٹائی اور مٹھائی سے تو واقف مگر اللہ کے نام کی لذتوں سے واقف نہیں ہے یہ ذرا پوچھئے ان لوگوں سے جو اس نام کو تنہائیوں میں بیٹھ کے لیا کرتے ہیں جن کی تنہائیاں جن کے راتوں کی اوقات اسی نام کی مالا جپنے میں گزر جاتے ہیں ان کو اللہ کا نام سننے میں اور لینے میں کتنا مزہ آتا ہے روایت ہے ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں ریور چرا رہے تھے تو آپ کو ایک شخص سامنے سے آتا ہوا ملا جب وہ قریب سے گزرا اس نے اللہ کی بڑی تعریف کی کہنے لگا سبحانہ ذو الملک والملکوت سبحانہ ذو العزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت جب اس نے یہ الفاظ کہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ایسی تعریف سنی تو آپ تو اسی وقت ہی دل دے بیٹھے کھڑے ہو گئے اسے روکا فرمایا ہے بھائی تو نے یہ جو کچھ کہا ذرا ایک مرتبہ یہ بات اور کہہ دو اس نے کہا جی اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے گا فرمایا بہت اچھا یہ میرا آدھا ریور تمہارا ہو گیا مگر یہ بات ایک دفعہ پھر کہہ دو اس نے پھر اللہ کی حمد بیان کی کہنے لگا سبحانہ ذو الملک والملکوت سبحانہ ذو العزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت جب اس نے پھر بات کہی پھر آپ نے کہا کہ اے بھائی ذرا ایک مرتبہ یہ بات اور کہہ دو اس نے کہا جی اب اس کے بدلے کیا دیں گے فرمایا بکیہ آدھا ریور بھی دے دوں گا اس نے پھر ایک مرتبہ کہہ دیا جب اس نے پھر کہا اور اللہ کے نام کی تحریف تو نہیں دل میں عجیب مستی پیدا ہوئی آپ فوراں کہہ اٹھے کہ بھائی ایک مرتبہ یہ بات اور کہہ دو وہ کہنے لگا کہ اب آپ کے پاس ریور بھی نہیں آپ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے فرمایا میرے پاس ریور تو نہیں مگر تجھے ریور چرانے والے کی ضرورت ہوگی میں سالی زندگی تیرے ریور کو چراؤں گا تو ذرا میرے رب کی تعریف پھر کر دے اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا جاؤ میرے خلیل کے سامنے جا کر میرا تذکرہ کرو میرا نام لو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے